کل کا جو جلسہ ہونے جا رہے ہیں وہ کتنا کمیاب ہوگا انشاءاللہ بہت کمیاب ہوگا دس لاکھ لوگ آئے گا انشاءاللہ عبوزی سے وہاں دیکھیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کتنا لوگ ہیں جس باپ کا بیٹی ہے نا وہ تو میں آپ کو پہلے سے بولا وہ تو ملک دشمن لوگ ہیں نا ملک دشمن ہے وہ مجھے پتہ ہے سارا ان کا جو ملک دشمنی ہے جس نے ہمارا ارمی کو کیا 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 کچھ نہیں بولا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز پاکستان اور میں ہوں عامر شہزاد ناظرین اس وقت پریٹ گراؤنڈ میں موجود ہے جہاں پر حکومتی جماعت پیٹی اے کل بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے اور یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوگا جو بھی جلسے میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے ان سے بات کریں گے آئیے چلتے ہیں پریٹ گراؤنڈ میں کیا مقصد ہے ان کا کل کے جلسے میں آنے کا اور یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوگا یہ سارے سوالات پوچھیں گے اسلام علیکم سلام سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہاں سے آئیں اور آپ کا نام کیا ہے میں لوئر دیر شاہ اور پذلیو سب نام ہے میرا کیا لگتا ہے کل کا جو عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں کتنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا بہت کامیاب ہوگا کیوں آئے آپ جلسے میں کیا وجہ ہے آپ کی آنے کی میں تو اس لئے آیا ہو اس وقت اگر کوئی نہیں نکلے گا تو پھر بعد میں اللہ حافظ اس ملک کا عمران خان صاحب سے محبت کی وجہ ہے جس کے لئے آپ نکلیں یا کیا وجہ کیوں نکلیں آپ سب سے پہلے تو میرا ملک کی ساتھ محبت ہے پھر عمران خان کے ساتھ جو عمران خان ہمارا ملک کیلئے کر رہے ہیں بس یہ واحد لیڈر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے وجہ کیا ہے اس محبت کی وجہ تو یہ ہے نا یہ سارا جو دوسرا اپلیشن والے وہ تو سارا چور ہے سب کو پتہ ہے جس نہ ستر سالوں ملک کو کیسا لوٹا ہے ابھی ایک جو ملک دشمن ہے نا وہ نواز شریف ہے نام ان کا جو جیلوں سے باغا ہوئے وہ پتہ نہیں اس کا میں کیا بولو وہ تو ہے ایسے بھی ملک دشمن ہے انڈیا اور اسرائیل امریکے کا ایجند ہے نا اس کے خلاب میں نے پہلے بے اگر سال پہلے بے ادر میں نے جیل بھی کاتا ہے دیالا جیل بے دو مائنہ میں نے رہا اس لئے جو ان کے آیا صادق نے جو بیان دیا تھا نا مال ملک کے خلاب جو پائلٹ ہم نے چھوڑا ہے ان کے خلاب میں نے جیل بھی کاتا ہے مریم نواز صاحبہ لاہور سے ان کا کافلہ جو ہے وہ چل پڑا اسلام آباد کی طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے ہم صرف خدا حافظ کرنے آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے یار ان کا بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیوں تو جس باپ کا بیٹے ہے نا وہ تو میں آپ کو پہلے سے بولا وہ تو ملک دشمن لوگ ہیں نا ملک دشمن ہے وہ مجھے پتہ ہے سارا ان کا جو ملک دشمنی ہے جس نے ہمارا عرمی کو کیا کیا کچھ نہیں بولا پہلے جو اس نے جو کیا ہمارا ملک کے ساتھ ابھی باغا ہوئے ہیں ادھر سے ادھر سے بنا کے بیماری کا ادھر پورا ادھر سے وہ پالٹی چلا رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے آپ میں نام فیاض علی ہے میں سوابی سے آئے ہوں سوابی سے یہاں پہ آئیں کیا کہتے ہیں کل کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ کتنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا دس لاکھ لوگ آئے گا انشاءاللہ ابوزی سے دیکھیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کتنا لوگ ہیں اچھا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں ہیں ہم اس کے دل سے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اس کی جان بھی ہمارے لئے آزر ہیں مولانا فضل الرحمن کا جو کافلہ ہے وہ بھی کل اسلام آباد آ رہا ہے تو کیا آگیا ہے ان کا حق ہے وہ کر سکتے ہیں ان کا بھی حق ہے پوزیشن والا کے بھی آگیا ہے مگر عمران خان کا جب لوگ آئے گا پھر ان کو بت لگے گا کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کتنا ہے کتنا نہیں ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام سر جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے اور آپ کا نام کیا ہے بھائی جان میرا نام ہے امیر علی میں کراچی سے آیا ہوں عبدالعزا صاحب کے ساتھ جلسے پہ آنے کا کیا مقصد ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو کل کا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے کراچی سے ہم جو ہے نا ڈیٹھ سو گاڑی آئی ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ جیتیں گے مولانا کو ہرائیں گے انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کا جو کافلہ ہے وہ بھی کل سے اسلام آباد میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے ان کا جو جلسہ ہے وہ کامیاب ہوگا یا جو عمران خان کا کل کا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ کامیاب ہوگا عمران خان صاحب زندہ آباد اس کا ہوگا انشاءاللہ آپ عمران خان صاحب سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں کیوں جو اچھا لیڈر ہے اور ویری نائس لیڈر ہے انشاءاللہ اللہ میں امید ہے اللہ سے بھروسہ ہے ہمارا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جتائے گا کیا لگتا ہے طریقہ محبت کامیاب ہوگی یا نکام ہو جائے گی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی مولا نیچے گر جائے گا ہم کراچی سے آئے بھائی جان انشاءاللہ جیتے گا بتائیں آپ کا نام کیا اور کہاں سے آئے ہیں آپ میرا نام تو دلاور ترابی ہیں میں باجاور ایجنسی سے آیا ہوں آپ لوگ کے سب کے سامنے تین چار سالوں میں جو تبدیلی آیا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی قائد کے ساتھ کر رہے ہیں آخر تک انشاءاللہ ہم دلیری کے ساتھ ان چوروں کا مقابلہ کرنے اور ہی پاکستان کو انشاءاللہ ان چوروں سے ساب کرنے کیونکہ ہمارا آیا حدیعہ ہی ہے ہم آیا بھی اس سسٹم پہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو تبدیلی تو اتنا تبدیلی آئی ہے تاریخ کلچر سٹ ہو گیا اب اگر آپ تانے جائیں گے تو تانے میں جو بڑا انویسٹیگیشن افسر کا نمبر وہ آپ کے سامنے لکھا ہوتا ہے کوئی بندہ تیرے ساتھ بتمیزی نہیں کرے گا اور دوسرا جو ہے نا یہ تبدیلی ہے کہ ہم لوگ آپ کو پتہ تھا نا ہم بھئی امریکہ سے ڈالر کے لیتے تھے ہمارے گرے تباہ و برباد ہو گیا یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہے نا جب خان آگیا خان نے ان کو بولا کہ بھئی ہمیں ڈالر مالر کوئی نہیں چاہیے ہمیں اپنے انسان چاہیے ہم اپنے پاکستانی چاہیے اگر ہم ڈالر کو پسند کرے گا تو بھئی پاکستان ہمارا چلا گیا اگر ہم اپنے وطن کو دیکھے گا ڈالر کو نہیں دیکھے گا انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور سارے دنیا کے انشاءاللہ خان نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سبز پاسپورٹ کا قدر پورے دنیا میں ہوگا میرے آنے کے وجہ سے اور انشاءاللہ اب اورسیس پاکستانی سے پوچھ لو کہ کیسے حال بن گیا سب کیلئے اچھا ہو گیا مریم نواز کا کافلہ لاہور سے نکل آیا وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت جا چکی ہے صرف ہم عمران حان کو خدا حفیظ کرنے کے لئے اسلام آباد آ رہے ہیں تو اس پر کیا کہیں گے مذہرت سے یہ کہنا چاہتا ہو مریم بی بی کو تو ہم یہ نہ کہنا چاہتا ہو جس وقت ہمارا حکومت آیا ہوا ہے جس وقت سے ہمارا حکومت بنا ہوا ہے یہ لوگ گنٹا پا گنٹا حکومت گرانے کے باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ ساڑھے تین سال چلا گیا ایک ڈیر سالہ اور بھی اس طرح چلے گا اور پھر بھی پیام صاحب عمران خان آئے گا انشاءاللہ کیا لگتا ہے کل کا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا یارم ہم تو امید کرتے ہیں و تو عز و منتشاہ و تو زل و منتشاہ ہمارا فی ہم سب نے جوہنا قدمی اہدین السراط المستقیم سے بولتا ہے کہ ایا کان آبدو ہے ایا کان استاہین انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم اپنے جنڈے کے ساتھ کڑے ہیں یہ کہہ سکتا ہو اگر امران خان بھی ملک کیلئے خلاف بات کرے گا پھر ہم بھی نکلے گا ہی ستارہ نہیں نہیں اس وقت جوہنا بات سٹینڈ ہے ہمارے سب کچھ صحیح جا رہے ہیں اور یہ لوگ جو پاکستان کو کھانے کے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوگا